وات روگ میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اگر آپ کے سریر میں درد رہتا ہے تو آپ وات روگی ہیں کیونکہ بینہ وات کے درد نہیں ہوتا اس لئے عام آدمی چاہتا ہے کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے انہیں کیا فریض کرنا چاہیے کسی بھی پرکار کا سریر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کہیں بھی درد ہے تو آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے وات روگی ہم ہوتے کیوں ہیں ان کے کھارن جب ہم اپنی لائف اسٹائل کو خراب کر لیتے ہیں سب سے بڑا کھارن ہے اے دھارنی ہے ویگ ہم مل موتر کو روک لیتے ہیں رات کو جاگتے رہتے ہیں روکہ سکا کھاتے ہیں پرائیڈ چیزے کھاتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں وات روگ ہوتے ہیں وات روگ ہمیں چنتہ کے کارن بھی ہوتے ہیں اور سکتی سے ادھک محنت کرنے والوں کو بھی وات روگ ہو جاتے ہیں سیم، مٹر، مصور، پالگ آدھی کھانے سے اتیادک آدت سے زیادہ کھانے تھے وات روگ ہو جاتے ہیں ٹھنڈی چیزوں کے کھانے سے ٹھنڈی باسی بوجن کھانے سے اور کول ڈرنگ وغیرہ سردیوں میں کول ڈرنگ لے رہے ہیں برسات میں لے رہے ہیں تو بھی وات روگ بڑھ جاتے ہیں کئی لوگ برد بہت ادھک رکھتے ہیں افواس زیادہ رکھتے ہیں ان کو بھی وات روگ ہو جاتے ہیں اور ورسہ ریتو کے کارن بھی وات روگ ہوتے ہیں اور بڑھا پے کے کارن بھی وات روگ ہوتے ہیں وات روگ کے لکشن کیا ہے کیسے پیچھانے ہیں وات روک جب ہوگا شریر میں تو انگوں میں سوکا پن ہو جائے گا شریر میں جگڑن ہو جائے گی سوئی جیسی ویدنا ہوگی شریر میں ہڈیوں کے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے جوڑ کھسکنے شروع ہو جاتے ہیں یا ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں انگوں میں تھنڈا پن ہوتا ہے اور شریر میں کہیں بھی سنپنا آنے لگتا ہے اجھکتر کبج رہنے لگتی ہے ناکھون دانت اور تویچہ گھرن بھی کا پڑ جاتا ہے اور مو کا سواد کڑو واپن پر رہنے لگتا ہے اب کیا کریں اگر شریر میں درد رہتا ہے وات روگ ہیں تو کیا کریں گھی اور تیل کا پریयوگ جرور کریں اس کو کڑائی یا توے پر پریयوگ نہ کریں سوجی میں گھی ڈال کر کے کھا سکتے ہیں تیل کی مالس کر سکتے ہیں تیل کو پیا جا سکتا ہے دودھ میں ڈال کر کے پیا جا سکتا ہے گھیوں تیل ادرک لیسن اور گھڑ سے بنی ہوئی چیزیں آپ کھانے لگیں سورج مکھی کے بیچ پانی میں رات کو بھیگو دو اور سویرے کھائیں تو آپ کی وات کم ہونیاں سمبھو ہے موسم کے حساب سے آپ کھیرہ گاجر پالگ اور شکرگندی آدھی کا بھی استعمال جرور کریں ہری سبجیاں کھائیں اجمائن سونپ ہینگ ڈالچنی کالا جیرہ لونگ تود میتھی تلسی اور ہرڑ پودینہ ناریل لیسن ادرک آجمدہ اور قدو کا آپ جرور پر یوگ کرتے رہیں دھوک کا سیمن جرور کریں ٹیلے یعیام کریں اور شانت وطورن میں بیٹھ کر کے دھیان یوگ بھی کریں جس سے آپ کی چنتہ آٹے گی اور نروس سسٹم کو طاقت ملے گی گرم پانی کا پریوک کریں گرم پانی سے ہی آپ اسنان کریں تیل کی مالیس جرور کریں یہ آپ کو اگر کرتے رہیں گے تو آپ آپ کا وات کم ہونا سمباؤ ہے کیا نہ کریں اپنی لائف اسٹائل ٹھیک کر لیں رات کو پوری نیند لیں اور دن میں بھی کام کرتے ہوئے جیادہ نہ تھکیں بیچ میں آرام کریں کولڈرنگ نہ پیئیں باجرہ جو براؤن رائس نہ کھائیں اور کسی بھی طرح کی کو بھی نہ کھائیں دالوں سے بچیں ارد کی دال راجمہ چھولے ان سے وات پرتی ہے اور ناسپاتی کچھے کے لے آپ نہ لیں تو آپ کا وات روگ کم ہونا سمبھاؤ ہے آپ اپنا خیال رکھیں سب سے پہلے آپ اپنے سواست کا خیال رکھیں آپ ٹھیک ہیں تو آپ دنیا کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں وات روگ بغیر کوئی بھی روگ پت کا روگ وات کپ کا روگ نہیں چلتا کیونکہ آئیر وید میں کپ اور پت کو پنگو گھا آیا ان کے روگوں کے ساتھ بھی وات روگ ہوتے ہیں وائیو پر کوپ ہوتی ہے تو آپ وائیو کا سب سے زیادہ دھیان دیں تیل مالیس آپ کے لئے بہت اچھی ہے تیل مالیس ضرور کریں آپ ان سب پریوں کرنے سے پہلے اپنے کسی آئر ویش سگ سے صلاح ضرور لے لیں آج کا سبجیکٹ اتنا ہی دھنیا بات نمشکار